دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو پیسوں کے ساتھ ایسے نیم کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ ان رولز کو اپنی لائف میں فالو کرو گے تو آپ کو پیسوں کے کبھی کمی نہیں ہوگی کبھی آپ کے اوپر کرج نہیں رہے گا اور دھیرے دھیرے کر کے آپ ایک دن فائننشل فریڈم تک جرور پہنچو گے دوستو ہماری جو آج کی بک ہے اس بک کا نام ہے سیون منی رولز فار لائف اور اس کو لکھا ہے میری ہنٹ نے یہ ایک ایسی بک ہے جو آپ کی زندگی میں پوری طرح سے بدلاؤ لے آئے گی آپ کی پرسنل فائننس کی لائف کو صدھار دے گی اور اگر آپ اپنی زندگی میں پیسے نہیں بچا پا رہے ہیں دس سال پندر سال بیس سال آپ کو نوکری کرتے ہو گئے ہیں اور اگر آپ آج بھی اگر پیسوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی پوری طرح سے بدلنے والی ہے اور آپ یقین مانیے آپ کی زندگی میں پیسوں کی کمی نہیں رہے گی تو کیسے ایک کرج مکت زندگی جیئے اور کیسے اپنے زندگی میں اور زیادہ پیسوں کو اکرسیت کریں اور کیسے فائننسیل فریڈم تک پہنچیں یہ ویڈیو اس میں آپ کی بہت بڑی ہیلپ کرے گی دوستوں چلتے ہیں ان ساتھ رولز کی اور تو سب سے پہلا رولز کیا ہے وہ ہے کہ spend less than you want یعنی کہ جتنا آپ کماتے ہو ہمیسہ اس سے کم خرج کرو یہ ہمارا ایٹیٹوڈ ہم کو change کرنے کی ضرورت ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لئے تو کماتے ہیں کماتے ہیں کس لئے ہیں فیرم لیکن آپ کو یہ ایٹیٹوڈ نہیں رکھنا ہے ہمیسہ جتنا آپ کی انکم ہے اس سے کم پر آپ کو خرج کرنا ہے اپنی جو انکم ہے اور جو expenses ہیں اس کو آپ کو track کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کتنی آپ کی انکم ہے اور کتنی آپ کی expenses ہے آتھر یہاں پر کچھ چارڈ share کرتے ہیں کہ ہر پرکار کے انسان کس طرح سے الگ الگ استطیق میں دیکھئے ان کی انکم اور expenses کہاں جاتی ہیں دیکھیں تب سے پہلا چارڈ جو ہے وہ کہتا ہے یہ ہے انکم اوور ٹائم یعنی کی آپ کی جو انکم ہے وہ بڑھتے سمیہ کے ساتھ دیکھو بڑھتی ہے یعنی کی مان لو آپ نے اگر کوئی جوب شروع کی تھی آج سے دس سال پہلے تو جتنی آپ کی انکم آج سے دس سال پہلے تھی وہی سیم انکم آپ کی آج نہیں ہے وہاں سے آپ کی انکم بڑھی ہے یعنی کی اوور دہ ٹائم اگر آپ دیکھو گے تو آپ کی انکم بڑھی ہے لیکن اب دوسرے چارڈ کے اگر ہم بات کریں یہ ہے انکم اوور ٹائم یعنی کی دوسرا چارڈ جو ہے وہ اس بات کو سو کرتا ہے کہ جیسے جیسے ہماری انکم بڑھتی گئی ویسے ویسے ہم اپنے خرچے بھی بڑھاتے گئے یہ جو ریڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ مطلب ہمارے خرچے ہیں کہ جیسے جیسے انکم بڑھتی گئی ویسے ویسے ہم اپنے خرچے بڑھاتے گئے اور جتنی ہماری انکم ہے اتنا ہی ہمارا خرچ ہے تیسرا چارڈ جو ہے وہ ہے کہ جیسے جیسے کیا ہے ہماری انکم بڑھتی گئی ہے تو اس میں کبھی ہماری جو ایکسپینسز ہیں وہ جیادہ ہو رہی ہیں کبھی کم ہو رہی ہیں اور دیرے دیرے کر کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسے ایسے کر کے ایکسپینسز ہماری ایک لمبے سمیے کے بعد بڑھ جاتی ہیں بہت جیادہ جبکہ انکم ہماری بہت کم رہ جاتی ہے مطلب ایک irregularity آ جاتی ہے کہ جب جو ہماری ایکسپینسز ہیں وہ جیادہ ہو جاتی ہیں ہماری انکمز ہیں اگلا چارٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے بیسیکلی کیا کہ سپینڈنگ لیس دین انکم یعنی کی جو آپ کی انکم ہے اس سے آپ کو کم پر رہنا یہ چارٹ بتاتا ہے دیکھو جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھتی گئی آپ نے اپنی ایکسپینسز نہیں بڑھائی ایکسپینسز آپ کی ایک لیمٹ میں بڑھی ہیں جبکہ انکم آپ کی زیادہ بڑھی ہے تو اب اگلے چارٹ کی اگر ہم بات کریں وہ ہے adding investment یعنی کی اب یہاں پہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ جتنے آپ کی یہ ایکسپینسز ہیں اور جو آپ کی انکم ہے اس میں ایک gap ہے یعنی کی جو آپ کا پیسہ آپ کا بچا ہے آپ نے اس پیسے کو دھیرے دھیرے کر کے invest کرنا شروع کیا یہ investment ہے یہاں پر آپ نے ایک investment start کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن ایسا آئے گا جب جتنے آپ کی ایکسپینسز ہیں اتنا ہی پیسہ جو ہے آپ کا بسکلی investment میں ہوگا کیونکہ انکم آپ کی بڑھ رہی ہے لیکن آپ اس کے comparison میں خرچے نہیں بڑھا رہے ہو مان لو سال میں آپ کا increment 10% ہو گیا تو دیکھو آپ کا خرچ پرانی salary میں بھی چل رہا تھا لیکن جو 10% آپ کا increment ہوا اس 10% increment کو آپ نے کیا کیا اس کو investment کر دیا یعنی کی اس پیسے کو آپ نے mutual fund میں لگا دیا آپ نے share خرید لیا share market میں لگا دیا آپ نے real estate میں لگا دیا تو اس پیسے کو آپ نے invest کر دیا تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی investment بھی دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے اگلا جو چارٹ ہے وہ ہے کہ ایک سمیہ ایسا آئے گا کہ جب آپ کی جو investment ہے وہ آپ کے expenses کو cross کر جائے گی تو یہ سمیہ وہ ہوگا جب آپ کی investment سے آپ کی expenses کے جتنے خرچے آپ کو وہاں سے passive income کے روپ میں basically مل جائیں گے تو یعنی کی آپ کو جو focus کرنا ہے main وہ focus کرنا ہے اپنی investment کو بڑھانے پر جتنا ہو سکے آپ اپنی investment کو basically بڑھاؤ تو جب آپ investment اپنی بڑھاؤ گے تو ایک سمیہ ایسا آئے گا کہ آپ کی investment ہی آپ کو اتنا پیسہ دے دے گی جو آپ کے basic need جو آپ کے خرچے ہیں passive income آپ کی اتنی وہاں سے ہو جائے گی اب آپ سوچو وہ ایسی situation ہوگی کہ آپ کو پھر گھر چلانے کے لئے ناوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کی وہ پیسہ آپ کا وہاں سے آ رہا ہوگا تو اب آپ سوچو کہ آپ اس میں سے کیا کروگے دیکھو آپ کو جو focus کرنا ہے آپ جتنی آپ کی income بڑھتی ہے آپ کو کبھی بھی اتنے خرچے اپنے نہیں بڑھانے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کرنا ہے کہ کسی مہینے آپ کے خرچے بہت زیادہ ہوگے کسی مہینے آپ کے کم ہوگے آپ کو جس proportion میں income بڑھی ہے اس میں اپنے expenses کو کبھی نہیں بڑھانا ہے ہمیشہ آپ کو کم پر جینا سیکھنا ہے اور اپنی investment کو بڑھانے پر آپ کو focus کرنا ہے اور جتنا ہو سکے آپ اپنی investment کو بڑھاؤ کیونکہ بہت سے لوگ ایتے ہیں وہ خرچہ اپنا اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ ان کو خود بتانی چلتا ان کا پیسہ کہاں جاتا ہے تو اس لیے ہمیشہ آپ کو اپنے expenses کو کنٹرول کرنا ہے جو جرورت کی چیزیں ہیں صرف سو آف کے لیے سامان آپ کو نہیں خریدنا ہے کہ ہم نے سو آف کے لیے دوسرے نے مہنگی گاڑی لے لی تو ہم بھی مہنگی گاڑیاں لے لے آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی income کتنی ہے اسی کے آپ کو حساب سے اپنے خرچے کرنا ہے دوسرے رول کی اگر ہم بات کریں تو دوسرا رول ہے کہ save for the future یعنی کہ آپ کو بھوششے کے لیے پیسہ بچانا چاہیے تو آثر کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے bank اکانٹ میں پیسہ آئے ویسے ہی آپ کو 10% جو ہے basically اپنی long term savings میں convert کر دینا ہے یعنی کہ جیسے آپ کے خاتے میں پیسہ آیا اس کا 10% پیسہ آپ اپنے long term savings میں ڈال دو آپ ریٹائرمنٹ فنڈ ہے یا پھر 20 سال بعد 15 سال بعد 18 سال بعد کوئی گول ہے جیسے چائل میری ہے آپ کو پیسہ اپنے اکاونٹ میں ڈالنا لانگ term سیوی میں ڈالنا ہے اپنے ریٹائرمنٹ کی کا ایک بھاگ آپ کو اپنے پاس ضرور رکھ سب سے پہلے خرچ کرنے سے پہلے آپ کو نکال نا ہے اور وہ کسی بھی قیمت میں 10% سے کم بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب author کہتے ہیں کہ آپ اپنی habit بنانی ہے saving کی لگاتار آپ کام کرتے جانا ہے اب جیسے کچھ پیسہ آپ نے long term کی savings میں ڈال دیا آپ کچھ پیسے کو کیا کر سکتے ہو جو جیدہ انٹرسٹ دیں آپ اس کو automatic کرو کیونکہ ہر مہین اپنے آپ transfer کرو گے کسی مہین ہو سکتا آپ نہ بھی transfer کرو آپ بھول جاؤ آپ کو process automatic کرنی ہے جیسے آپ کے bank account پیسہ آیا آپ nے automatic اپنے bank پیسے آپ دے دوگے کہ اتنا پیسہ میرے bank account سے automatic میرے investment account ہے تو یہ آپ کو اپنے لیے ایک emergency fund جرور کر کر رکھو جس میں جو منتھلی expenses ہے اس کا کم سے کم 6 گنا корпus جو ہے وہ آپ کے مال لوں آپ مہینے کے خرچے اگر 30,000 روپے ہیں تو آپ کے پاس 180,000 روپے emergency fund کے روپ میں یہ روپ رکھ 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 سکتے ہو تو اس طرح سے emergency fund بھی آپ بنانا بہت ضرور ہے آپ جو آپ کماتے ہو اس کا ایک چھوٹا بھاگ آپ دوسروں کی جرورت مندوں کی help کر ہم جنگی میں بہت جگہ لالچی ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اور چاہیے لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں وہیں دوسری طرف کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو آپ کے پاس ہے اس کے لئے بھی ترس رہے تو آپ ایسے جرورت مندوں کی help کی جب 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 لالچ اندر ختم ہوگا اور آپ دیکھو گے آپ کو اس سے بہت خوشی ملے گی بہت سنتوشتی ملے جب آپ کسی جرورت مند کی help کرتے ہو تو آپ کو اپنی income میں سے ایک چھوٹا سا rent payment یا bill payment grocery وہ جروری چیز ہیں لیکن کچھ خرچے ایسے ہوتے ہیں جو irregular ہوتے ہیں وہ اکسمات ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں یا پھر suppose کرو ہم پتا ہے کہ اس مہینے ہم اتنی payment اس چیز کے دے نہیں تو اس کو بھی anticipate کرنا چاہیے اس کے حساب سے سپوز کرو آپ کوئی medical آ گیا کوئی insurance آپ کو vacation چھوٹی منانے جانا ہے آپ گھر کا maintenance ہے vehicle maintenance کوئی sellivation آپ نے کرنا ہے تو ان کے خرچ ہوتے christmas مناتے ہو مان لی آپ festival منا تو اس میں آپ 8000 روز جاتے ہیں آپ property tax pay 10 روز سال کا جاتا ہے آپ vacation basically منا 20 روز سال روز گفٹ دیتے ہو تو اس میں 3 روز سال روز جاتا ہے اب آپ اس کو کرو مہینے من divide کرو یہ جیسے auto maintenance ہے 5,000 روز سال کا جا رہا ہے تو آپ 470 روز مہینہ بنتا ہے پیٹس کے لیے 470 روز مہینہ بنتا ہے christmas کے لیے سپوز کرو 667 بنتا ہے property tax میں 834 بنتا ہے vacation میں 6667 بنتا ہے اور gifts میں 250 کے حساب سے مہینے ان پیسوں کو آپ وہاں سے pay کر پاؤ جو آپ سپوز کرو rd کی روپ میں رکھ لیے آپ ان کا خرچہ وہاں سے لکھو پھر آپ اپنے essential fixed expenses لکھو جو آپ جروری خرچے ہیں پھر آپ essential variable expenses لکھو یعنی وہ خرچے ہیں جو basically مہینے میں الگ آتے ہیں جسے کوئی آپ بل ہے دوسری چیزیں وہ ہر مہینے جروری نہیں وہ fix ہے وہ جروری خرچے نہیں اگر آپ ان کو ignore مہینے میں ہو رہا ہے اب آپ دیکھو کہ آپ کی income سے کہ یہ جیدہ تو نہیں ہے اگر آپ کی income سے زیادہ ہے تو آپ کٹ کرو 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 یعنی آپ کٹ کرو دیکھو کون سی چیز میں ہو کرنا پڑتا ہے تو آپ کو اپنی credit rating کو manage کرنے کی ضرورت ہے کوئی credit card آپ کے پاس ہے تو आप time ly payment کرنی کرو اگر آپ اچھا ہے اس طریقے سے آپ نے کوئی loan لیا ہے تو جن کا credit score نہیں ہے تو اپنی interest میں benefits ملتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو اپنی credit rating کو manage کرنا ہے اور آج کل سارے employer بھی چیز دیکھنے لگے ہیں جب آپ job کے لئے جاتے تو آپ کسی کے اوپر debt ہے وہ manage نہیں کر رہا ہے تو basically employer کے لئے بھی یہ ہے کہ انسان کسی company کے لئے کتنا use پور ہوگا دیکھنے والی بات ہوگی تو اس کے لئے کیا کرنا ہے اپنی جو credit ریٹنگ ہے اس کو آپ کو صحیح رکھ رکھ یعنی کہ اتنا ہی آپ کو ادھار لینا ہے جتنا آپ کی چکا سکتے تو آپ کو لون ہمیشہ اتنا ہی لینا ہے جتنا کی آپ چکا سکتے آپ کی جو 50,000 income ہے تو کسی بھی ساری EMI آپ 12,500 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یعنی 25% سے زیادہ آپ جتنے بھی لون آپ کے پاس ہیں تو آپ یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ زیادہ لون نہ لو اپنے credit card کو manage کر کر دو اگر ہو سکے تو credit card کا استعمال بلکل بند کر دو تو آپ جتنا ہو سکے لون رکھو جتنا زیادہ لون آپ لگزری لائف کے لئے لگے دوسروں کو دکھانے لگے اس سے ایک دن آپ بہت بڑی مصیبت میں فشاہ ہوگئے اس لئے آپ کو اتنا ہی لون لینا ہے جتنا کہ آپ چکا سکو جو بہت معمولی ہو آپ کے لئے تو یہ چیزیں ہم کو دھیان رول ہے give some away fourth رول ہے anticipate your irregular expenses fifth rule tell your money where to go sixth rule manage your credit اور ساتھ رول ہے borrow only what you know you can repay تو اس طرحے ساتھ رول کو اگر آپ اپنی زندگی میں follow کروگے تو آپ اپنی personal finance کو بہت جالا سدھار دوگے اور آپ دیکھوگے کہ آپ اپنے پیسے کو بہت اچھی طریقے منیجز کر پا رہے ہو دوستو آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے پڑھتے رہیے سکھتے رہیے آگے بڑھتے رہیے